سب وقت میں آپ کے بات کریں گے خدافر کی حضوری کو محسوس کریں گے مہربان عظیم خدا میں آپ کا شکر پڑھتا ہوں سرچی اور سوہانے وقت کے لیے کہ آپ نے ہماری رسکی میں یہ لمحہ بخشا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیونکہ آپ عظیم ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ببور رحیم کہہ کرنے میں دیم ہیں شفقت میں گریب سب کچھ کرنے پر قادر ہے خدافر اور خدافر میں شکر پڑھتا ہوں آپ کی دیوئی سبی نعمتوں کے لیے جو آپ نے آتا کی خدافر اور خدافر میں منت اور درخواست کرتا ہوں آپ کے خادم کے لیے جو آج کا بچن خدافر ہماری روحانی قضاء ہم تک پہنچانے کو ہے تو خدافر میں ان کو آپ کی حضوری میں سونکتا ہوں ان کو بلیس کی دیئے تاکہ یہ جتنے بھی ارفاظ اپنے موں سے ادا کرے وہ ان کے نہ ہو بلکہ آپ کی مردی اس میں شامل ہو اور خداون خدا میں سر کے بالوں سے لے کر فاؤن کے ترووں تک ان کو آپ کی حضوری میں سونکتا ہوں ان کو بلیس کیجئے ان کو قوت ادا کیجئے خداون خدا تاکہ جب یہاں پر آ کر وہ آپ کے کلام کو آپ کے وجن کا جب پرچار کرے تو وہ ذلیری کے ساتھ اس کو بیان کرنے والے ہو سکتے ہر طرح کے جد جد کو خداون خدا خدا کسن کردی جیے اور شہر سوری میں تبدیل کردی یہ سب کشمان خداون خداون یہ سمتی کے نام سے ہم ہم زور درداریوں میں خداون کی کلام کو اور خداون کی مسجر کو ویلدو پرنے کے ساتھ اور اسلاح کے لئے زور درداری ہم سب خوشہ خناندی کے گھر میں آگا میں بھی خوش ہوں مگر جب مجھے پاس اشراعات ہے کہا تو میں نہیں بیان کر سکتا اس لیے ہم نے اپنے چاہتوں کا پاپا چاہتر اپنے یام بھی لائے یہ سکتا ہے ہم د Deutsche ری داره میں میرے Proحات میں پڑیا میک اب لا تغییر کیا نہیں بھی طرح وہ سر بھی خوشر ہم دو عاق روے لگا تجھو گیر ہم تھیک te experimentation اس سے بھی مسعوری کرتا ہوں میں اپنے بادر کے بارے میں پچھل گیا میرے باپ کی بہت ہے پلان کے جلالی با برکتنا ہے آپ سب لوگوں کے خدمت میں میرا بہت بہت سلام سبری عزیز بہنوں بائیوں آئے میرے ساتھ کلامیں مکجر سے رکھتے ہیں مدی رسول کی معافت لکھی گئی انجیل مدی رسول کی معافت لکھی گئی انجیل اس کا چکا باپ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا یہاں پر کچھ بڑی خوبصورتی کشاف یوں لکھا ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے سو خداون کے بعد اور مقدس کرام کے پڑھے اور سنیں جانے پر خداون کی خاص خاص بارکت نہ لو آمین سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میرے کافی دنوں سے کافی آیاموں سے مکتی کی انجیر قوم میں سے اے مارے باپ کو شیئر کرنا شروع کیا ہوا ہے اس میں سے میں نے پہلے تین میسج بیان کر چکا ہوں ملہ کے اندر یہاں پر کوئی ایسا موقع میرے پاس نہیں تھا کہ یہاں پر بھی میں ان میں سے کوئی میسج بیان کر سکتا ہوں آج خداون نے مجھے موقع دیا کہ میں مطی مین کے حصول مین کی عزیز میں سے اے مارے باپ میں سے کچھ یہاں پر بھی بیان کر سکتا ہوں تو پہلا میں سے جو ہیا تھا 되는데 چھے باپ ڈاس آئے سے تاکہ تیری بادشاہ ہی آئے اور اسی طرح ہم نے دوسرا میسج جو ہے وہ دوسرا حقیقی مرضی کے مطابق تھا وہ تیری حقیقی مرضی کیا ہے ٹیری برزی پوری ہو مطلب ہے اور تیسرا میسج جو تھا تیرا نام پاک مانا جائے نو چھے باپ کی ڈو ہے اور یہ دو میسج جو ہیں یہ دوسرا کے پہلا دوسرے حصے میں تھے اور آج میں گیرمی آیت کے کوئی بہت بیان کر رہا ہوں اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ آج کے ہماری میسیج کا جو مضمون ہے وہ جسمانی اور آسمانی روٹی ہے جسمانی اور آسمانی روٹی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس طرح اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے باپ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اپنے لوگوں کو باکت دیتا ہے اپنے لوگوں کو روٹی دیتا ہے اپنے لوگوں کا پانی مقرر کیا جاتا ہے انہیں اپنے لوگوں کو روٹی دینے کے لیے وہ فکر مند کیس طرح رہتا ہے آج ہم اس پر گوھر کریں گے کہ ہمارا خدا کیسا محل پاکتا ہے چاہے ہمیں وہ رہانی طور پر روٹی دیتا ہے چاہے ہمیں وہ جسمانی طور پر روٹی دیتا ہے روٹی دینے کے لیے روڈی کا نظام تو اسی کے پاس ہے وہی روڈی دیتا ہے آئی تک کسی نے اس کو بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے دیا اگر کوئی جماعت میں سے بھوکا اور پیاسا رہا ہے تو مجھے بتا سکتا کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ببر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا کبھی پیاسا نہیں رہنے دیتا کیونکہ خدا کا بندہ عضوات سبور نبیس دودھ نبی کہتا ہے پری کبسورتی کے ساتھ میں جوان تھا پر ہم بورا ہوں تو بھی میں نے صادق کو دے اور اس کی اراغ جو ٹکلے ماغتے نہیں دیکھا ہے اس کا روٹی دی جائے گی اس کا پانی مقرر ہوگا تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا روٹی دی جائے گی کس طرح اس کا پانی مقرر ہوگا سلام کی روشنی میں نے موجود پہلا سلاتین سترہ باب پہلا سلاتین سترہ باب اور پہنی آئے سے ہم تیرے دیرے خدا من کے قلاب میں مقجدس میں سے آگے بڑھیں گے تیری ریکیس ہے کہ بھائی دوس کے ہاتھ سے بھائی ساتھ رہیں بھائی دوسرے ہیسے کے لئے دیار رہیں سورینے میں دوسرے ہیسے میں بھائی مکار میں ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ ہم سلام کی قلاب میں آگے بڑھیں گے دوسرے ہیسے کے لئے دیار رہیں جی بھائی پہلا سلاتین اس کا سترہ باب اس کی پہلی یاد سے اور ایلیہ تشبیح جو جلال کے پردیسیوں میں سے تلال ہے امین کیا رکح کلام مقدس کے اندر تیر ایلیہ تشبیح اس تشبیح کا مطلب کیا ہے سلا جی سلا جینے والا اور جو جلال کے پردیسیوں میں تھا میں سے تھا اس کا پیشہ کیا ہے دیکھو کن لوگوں میں سے وہ تھا میرا خیال یہ تو ساپ لوگوں کی جانتے ہیں جلال کے پردیسی میں تھا اس کا پیشہ کیا تھا جی بھائی بخیب سے کہا کہ لو میں جلال کا ذکر کھا رہا ہوں جلال کے پردیسیوں میں سے تھا جلال کے پردیسیوں میں سے تھا جلال جو ہیں وہ پانچی دیتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیہ تشبیح کو دیکھتے ہیں اس کے کام کو دیکھتے ہیں وہ تو مردِ خدا ہے ایلیہ تشبیح جو ہے مردِ خدا ہے ایلیہ تشبیح کو دیکھتے ہیں تو اس کے بیوان نے کہا اس نے کہا مردِ خدا کھا بھائی اور اس نے کیا کہا اس نے اخیب سے کہا کہ خداون اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ قوس پڑے گی نہ میں برسے گا جب تک میں نہ کم ایمین؟ کیوں؟ کس لیے بھائے؟ یہ اس لیے کس لیے اس نے کہا یہ آپ سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے میں میں باستر صاحب کے یہ زورت آفتانیاں کیونکہ وہ جتنے بھی اسرائیل کے باقشاہ اندر اسرائیل کے اندر آئے وہ سب سے زیادہ بتکار اس کے دورِ حکومت میں سب سے برے کام سب سے گندے کام سب سے گنونے کام اکشیب کے دور میں خوبے ایسے لیے تو ایریا تشبیج نے اس سے کہا کہ اس کو چینل کر دیا کہہ دیا کہ میرے جب سے اس گلا کے سامنے میں کھڑا ہوں اس کی جازات کی قسم کھالی اس لیے کھائی کہ کہا کہ اس کے گھنگوں کے لیے خدا کی جیارت رکھتا تھا ایریا تشبیح اس لیے اس نے یہ علفات استعمال کیے کہ جب تک میں نہ کہوں آس نہ پڑے گی تجیدوں آس نہیں پڑتی دیکھی یہ آنم نہیں آپ کوش اکسالی کوش اکسالی ہوگی بایتیا جلیوی زور در تاری اور اس نہ پڑے گی تا کوش اکسالی ہوگی اور اس نے کیا کہا کہ جب تک میں نہ کنوں نہیں لینا تحمید آپ کو تفیر کی ہندہی کہا تو جی دیکھتا ہے کوش اکسالی لوگ کی پکھے مرم لگ پہندے جی اور خداوند کا یہ قلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چال دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ پہ اور قریب کے نالا کے پاس جام اور قریب کے نالا کے پاس جو یردد کے سامنے ہے جا چھپ جا چھپ نہیں اس پر اُس کے پ ashтор لابس ہوتے جی کہ کس لیے یجے اس غلامن نے اسے کہا کہ جو قریب کے نالا کے سامنے ہے اس میں جا چھپ کیوں کس لیے کہا کیوں کہ کوئی بھی بتا سکتا کیس لیے غلامن نے اسے کہا کہ جا کے وہاں چھپ جاں کوئی بھی بتا سکتا اس کیلیق پر آتو پانی تا ہوں پاک شاو سے پاک شاو سے پاک شاو سے پاک شاو سے driveway پاک شاو سے پاک شاو سے نوان میں یہ زور دار دالیاں کیونکہ جب گہت سالی ہوگی مینا پرسے گا عصنا پڑے گی تو لوگوں کا خصہ جو ہے دیا تشبی پر بڑھنے والا تھا انہوں نے دوسرم مار دینا تھا اسے ترپاہ ورباد کر دینا تھا اسے قتل کر دینا تھا اس لیے تم میرے اور آپ کے باپ نے میرے اور آپ کے بادشاہ نے اسے کہا کہ جاتو گریت کے نالا کے سامنے جاتو گریت کے سامنے چاہاں چھپا ہے سواستے قدا نے انہوں کیا سی کہ جدو بارش نہیں ہوئی نوکہ کیا تساگی ہو جانی ہے کشکی ہو نہیں ہے اور سنی پہنی کھان بھی انہوں پڑی لبنا تو لوکہ تاہی کچھ سے دینا رہا نو مائش ہے ہے سواستے قدا ہے کہ تو اتھے جا کے چھپ جا اس جگہ دا کسے انہوں نہیں ہوگا چیز دیکھ بھائی اور تو اسی نالا میں سے پینا اور میں نے کموں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں ایمین ایمین کیا خدا کا کلام کہتا ہے تو اسی نالا میں سے پینا ساندھو گرکا رہا نو نالے جے پینا ہے پایستیاں پایستیاں پاہری ساپنا دماغ بھی نہیں سہی لائے تھا مگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا حکم تھا کہ تو اسی نالا میں سے پینا اور میں نے کیا کہا کہ میں نے کموں کو حکم دے گیا کہ تیری پرورش کرے کسی نے دیکھا ہے کہ کسی انسان کی وہ پرورش نہیں کرتے وہ تو چین چین کر کھاتے ہیں بچوں سے بھی لے جاتے ہیں پڑوں سے بھی لے جاتے ہیں پڑوں سے بھی لے جاتے ہیں وہ تو چین کر کھانے پاکستان پر پڑے تا کہاں پیٹھے دیکھا آپ نے آپ کو بھی لے جاتے ہیں جیسے بچوں نے دانیل کے لیے شہے راؤں کا موخ کو بند کر دیا اس طرح اس نے کہوہ کو پکھا تے کبے بہنے آپی پکھے رہنے انہوں نے ایلیا جب آتا ہے جی سو اس نے جا کر خداون کے کلام کے مطابق کیا کیونکہ وہ گیا اور قریب کے نالا کے پاس جو یردم کے سامنے ہے رہنے لگا اور کوئے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے اور وہ اس نالا میں سے پیار کرتا ہوا امین کیا ہے کہ کبے صبح شامل اور گوشت لاتے تھے کہ کبے قدرکان تو لے آگے ہوں دے سا انہوں نے چین تین کے لیے ہوتے سا وہ بارا کھوک ہوگی لے ہوتے سا اور انہوں نے پرورش کرنی سا ہمارا خدا کیا ہے اس کے نام کے وہ جہاں نہیں بہتا وہاں سے بھی دفع دیتا اس نے کبھوں کو حکم دے دیا ہے ایسے جنمروں کو حکم دے دیا ہے جس کو ہم حرام کہتے ہیں ان کے موں کی خوراک تشبیر کے لیے مرد خدا کے لیے تھی حکم کیا کہ تم نے پرورش کرنی ہے ہمارے ہاں بچوں کی پرورش کی چاہتی ہے بچے کی پرورش ایسے ہو لیکن خدا کا حکم ہے تشبیر کی تم نے خدمت کرنی ہے پرورش کرنی ہے اس سے لیے سبہ کبھی شوستے لیے گوشت روٹی آتی ہے اور شام کو بھی ایسا ہی آتا ہے اچھا کھانا مل رہا ہے انہوں نہ دالا میرے دیا دے نہ سبھی یا لفر میرے دے گوشتی گوشت آن دیا ہے مسے نکیے نہیں دے پتا نہیں کیا گیا گوشت اچھا کوکو کے نام کسام کلام تو نہیں بچاتا ہے ہو سکتا ہے وہ دن کا گوشت دیاتا ہے اور کسی پڑے جانور کا اچھے خوبصورت جانور کا کھانے والے جانور کا گوشت دے کر آتے ہوں مگر وہ سبہ اور شام ایلیا تشبیر کے لیے گوشت داتے تھے وہ اسی سے سیر ہوتا تھا اور اسی نالان میں سے پیا کرتا تھا اور اسی کے پینے سے وہ سیر اور سمودہ ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایلیا تشبیر کے لیے گوشت کے سامنے ہیں وہاں چھپا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ایلیا اتنے دن کبھی بھی نکان نہیں سکتا کیونکہ کہت سالی تھی گصہ تھا لوگ نراز تھے اس نے دعا جاتا اس نے کہا تھا کہ میں اپنے قدامت کے سامنے کرا ہوں اس نے جہیار کی قسم ہے کہ جب تک میں نہ کروں نہ تو عوث پڑے گی میں ہمیں تحصیل نہیں کوئی ہے ایسا دعا کر سکتا نہیں کر سکتا مردِ خدا ہی ایسا دعا کر سکتے ہیں جو خدا کے چرم میں رہتے ہیں خدا کی حضوری میں رہتے ہیں اسے ڈاکھتے ہیں اس کا خوف مانتے ہیں اور اس کے قدموں میں جھپ جاتے ہیں آنسوب آتے ہیں اید میں خدا مند میں آتی رہے ہیں یہ آتی ہے جی بھائی اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالاز سوٹ گیا اس لیے کہ اس مرد میں بارش نہیں ہوئی ایمین ہمیں کچھ عرصہ کے بعد وہ نالاز سوٹ گیا اپنے ہی یہ دوکیات سالی ہو گئی ہے کچھ کسالی ہے کہ نالاز کتنے دن سے نکال سکتا تھا کتنا عرصہ نکال سکتا تھا آخر کار اس نالے نے سوک ہی جانا تھا کیونکہ پانی کی خشبو تو دور دور سے آ جاتی ہے پانی کے لیے تو لوگ دور دور سے پہچان لیتے ہیں کون نکالتے ہیں کیونکہ پانی کے ایسے عصرات ہوتے ہیں کہ ایسا عصر ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے تو انسان پانی کی طرف سنا چاہتا ہے متوجہ ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ وہ نالا بھی سوک گیا ہے جی تب خداونت کا یہ قلام اس پر ناظر ہوا کہ اٹھ اور ستا کے سارپت کو جا اور وہ نہیں رہا دیکھ میں نے ایک دیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے ایمین ایمین خداونت کا قلام پھر اس پر ناظر ہوا وہاں سے بھی کام وقت کام وقت ہیا پانی نہیں کرنی ہوتی کبھی انگوشتیں ملدے نہیں دینا اس مگر پانی ہوتی نہیں کنوہ اسے اپنی حفاظت اور پناہ میں اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارپت کی بیوہ کے پاس مجھے بیج دیا ہے جو خود مہتاج ہے جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہو سکتا کیونکہ بیوہوں کو تو لوگ دیتے ہیں اور ان سے کیا لینے کی حاجت رکھتے ہیں کیا لینے کی توقع رکھتے ہیں جو پہلے ہی بیوہ ہے اس لوگ کو نکڑیاں بھی چون رہی ہے پہنے ہی غریبی ہے غربت ہے اس سے کیا اس نے لے رہا ہے دیکھیں میرے یسو کے کام دیکھیں میرے بادشاہ کے کام دیکھیں میرے پران کے کام کیسے جیب اور جڑاڑی کام ہیں جو کہتا ہے کہ میں نے سارپت کی بیوہ کو حکم دے دیا ہے یعنی آپ بھی بکھیئے انہوں نے حکم دے دیا ہے کیونکہ وہ جہاں نہیں بہتا ہے وہاں بھی سید سے کارتا ہے یہ کار کے اس نے دکھایا ہے ہوا کے پرندوں کو بھی دیکھیں نہ بہتے ہیں نہ کارتے ہیں تو بھی قدام انہیں ان کی فروات مہیا کرتا ہوں جی بھئی سو کو پھٹ کر سارپت کو گیا اور جب وہ شہر کے پاڑک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چون رہی گیا سو اس نے اسے بکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برطن میں لا دے کہ میں پی ہوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے بکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے با سے دے دی آنا ایمین کیا کارک سارپت کی اس بیوہ کو چنے اس بیوہ سے سوال کر رہا ہے کہ اس کا خدا نے اس کو حکم دیا جب شہر میں تاقل ہوا پارڈکٹ نے اسی کو دیکھا تو کیا کہتا ہے کہ اسے کہہ دیا ہے کہ بیک برطن میں میرے لیے پانی کیونکہ وہ ہم پاس کو کہتا ہے کسی کے ساتھ نہیں تھی میں ہم پانی کرتا ہے خاتم ہو چکا تھا اس لیے اسے پیاس تھی اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ ذرا ایک برطن میں کسی برطن میں میرے لیے پانی دی نہیں ہو سکتا ان کو کی ضرور رگی ہو نہیں جب آپ روٹیہ سوال کر رہے ہیں روٹیہ نے ہمیں کہہ رہے ہیں اے ہو سکتا اس کی برکت کے لیے کہہ رہا ہو تو کہتا ہے کہ اس نے کہنا کہ میرے لیے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی میرے واس دے دی روٹی کا ٹکڑا کہہ دیا ہے اس نے نہیں کہا میرے لیے پانی روٹیہ ہاتھ میں میں بڑا کو کھا برکت دینے کی وہ جانتا تھا مرد خدا تھا مرد خدا جی اس نے کہا خدا تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاتھ روٹی نہیں صرف مٹھی بھر آتا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا دیل ایک کوپی میں ہے اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تا کہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں صرف مر جائیں کیسی بڑی بات وہ کر گئی ہے کیسی بڑی بات کہا یہ خدا منتی حشات کی کہتے ہیں تیرا خدا منتی حشات کی قسم ہے کہ ہمارے پاس میرے پاس روٹین ہے موٹی بار آتا ہے موٹی بار آتا ہے موٹی بار آتا میں پچھلی ہے اس قدر گروت ہے اس قدر کو دھان سی نظر آتی ہے پریشان سی نظر آتی ہے حرام سی نظر آتی ہے سریسیمہ سی نظر آتی ہے کمسور سی نظر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ موٹی بار موٹی کا سوال ہے سچ بتا دیا ہے اور کہتی ہے کہ تو ایک روپی میں چھوڑا حضرت کیونکہ اس کو ہم پکائیں اور میں گھر جو لکڑیاں جھول رہی ہوں اس کو ہمیں اور اپنے بیٹے کے لئے پکا رہی ہوں ہم کھائیں اور مرد ہیں اس قدر ہواسار ہیں اس قدر بیزار ہیں اپنی زیدگی سے تنگ ہے دہتر ساری نظر آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کہتا ہے اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر جا اور جیسا کہتی ہے تار اور پہلے میرے لئے ایک بگیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے بنا لینا امین کیا کہتا کہ ایلیا اس کی بھرکت کا سبب بن رہا ہے اس کی تسلیح کا سبب بن رہا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مت ڈر ہر راسہ نہ ہو خوف زدہ نہ ہو کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں تیرا خدا تیرے ساتھ ہے تیرے خدا کی یہ مرضی ہے کہ تُو ایسا کرتے جیسا تُو چاہدی ہے جو میں تیری مرضی ہے جو پہنج کر اور ملون کے پر میں تکی بنا دے کس کے لئے وہ بھرکت کے لئے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک تکیاں تہرے بنا دے تو پھر خدا تیری روٹی اور تیرے پانی میں بھرکت ڈانے گا نہ ہی تیری کبھی مٹی میں سے آجا ختم ہوگا نہ ہی تُوپی میں سے تیل کام ہوگا جی کیونکہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداون زمین پر مین نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ فری ہوگا اور نہ تیر کی کبھی میں کم ہی ہوگی ایمین ایسی برکت خدا اسر بیوہ دے اس دیت ایلیہ تشبیق اتنا اس کے پاس بھیجا ہے کہ اسے وہ برکت دینا چاہتا تھا ایلیہ نوہر جگہ دن اکھار سکتا بیوہ دن اکھار کیا کہ اسے وہ برکت دینا چاہتا تھا ان کی بھوکوز بیوہ کی خدا نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے اسے کہہ دیا کہ ایلیہ نے نام خدا کہتا ہے جب تک مین نہ برسے جب تک آس بھی نہ پڑے گی نہ ہی اس بھٹکے میں سے ہٹا تو سکنوگا ایسی برکت تو بیوہ کو دے رہا ہے جی بھائی سو اس نے جا کر ایلیہ کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا قنبہ بہت کھاتے رہے کتنے لوگ ہیں کوئی ہی بتا سکتا ہے اور یہ اور اس کا قنبہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں بہت زینہ لوگ ہمارے چاچے باپے مامے کپیاں تور تھے نیڑے دے رشتے دار او گنن طولبہ قنبہ کیا قدرے بہت دیر تک کھاتے رہے بس مٹی کو مٹی کٹی کی ہونی ہے ہاتھے دی تشکلہ اور کپی کٹی کی ہونی ہے وہ دیل پہتا ہے وہ جاں کٹتا ہے ہوں تو ہوں رہا ہے مٹی چاہتا ہے بہت دنوں تک کھاتے رہے سوڈا ہوتے رہے بیوہ کے مسئلہ سے کنبہ رشتے دار سوڈا ہی سب کھاتے رہے سوڈا ہوتے رہے کیونکہ بہت دنوں تک کھاتے رہے ایسی اس مٹکے میں مٹکتی ایسی اس کپی کے اندر مٹکتی کہ نہ ہی اس نے اٹھا ختم مٹکے کپی میں تیل کی کمی نہ ہو ایسی برکت ہم چاہتے ہیں تو اپنے خدا کے ساتھ وفا اتھار رہے اور خداون کے کلام کے مطابق جو اس نے ایدیا کی محفت بنایا تھا نا تو پاٹے کا مٹکہ خالی ہوا اور نا تیل کی کپی میں کمی ہوئی ایمین بہت ہی خوبصورت جیسے ہی مرد خدا نے کہاں ایسا ہی ہوا اور اسی طرح کبھی آتے کہ مٹکہ مٹکہ جائے جو خالی ہیں دیر کی کپی میں بھی کمی نہیں ایسی برکت ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایدیا تشکی کی طرح اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہو جائے اس کے ساتھ ایسے کام کریں گے تو آپ بھی کسی کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہا سکتے ہیں کہ جب تک میں نہ کہوں خداون کی حیاتی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں جب تک میں نہ کہوں نہ عوض پڑے گی اور نہ ہمین برس ایسا صرف مردے خدا ہی کہسے ان کے کہنے پر ہی ایسا ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ہے کہ آنکھیں جو دیکھیں جو جی یا بھائی ہم ہم آسمانی روٹی کی طرف ہیں ابھی تک موسی 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 کیلئے آسمان سے روٹی تھی یسو نے ان سے کہا کیونکہ یسو کے موسے نکلا ہوا ایک ایک نفاذ جو ہے وہ سچائی پر موسی کیونکہ میرا اور آپ کا یسو ایک ہی ہے جو سچائی پر مبنیہ جو سچی باتیں کرتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے جو حق کے ساتھ بولتا ہے جو ناپ ناپ کے نہینے دیتا فیاسی کے ساتھ دیتا ہے ترازم اس کے ہاتھ میں ہے سال جس کے ہاتھ میں ہے ہماری جنگ بھی وہی لڑتا ہے ہمارے آدھے آدھے بھی وہی چلتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے یسو نے کہا کہ ان سے کہا کہ میں تم سے ساتھ سے کہتا کہ موسیٰ نے تو بوروٹی آسمان جت میں نہ دی یہ تو یسو کہا لیے جب یسو نے کہا تو شاکلی کیا نہیں تو نہیں لیکن میرا باپ تجھے آسمان سے حقیقی روٹی دے گا کیوں کہ آسمان سے جو روٹی اترتی ہے وہ یسو ہے جو حقیقی روٹی ہے وہ آسمانی روٹی ہے وہ میرا اور آپ کا یسو ہے وہ حقیقی روٹی جو ہے یسو ہے جو یسو کا گوش کھاتا اس کا خون پیتا ہے سمیچہ ہے زندگی ہے وہ آسمانی روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور وہ دنیا کو کیا کرتی ہے کہ زندگی بخشتی ہے زندگی دینے والی روٹی کھانا چاہتے ہیں تو میرے یسو کا گوشت کھاتا ہے جو اس کا گوشت کھاتا ہے اس کا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے یہ ہے آسمانی روٹی جو آسمان سے اتری ہے اس لیے کہتا ہے یسو نے کہا کہ وہ دنیا کو زندگی بخشتی ہے جی انہوں نے اس سے کہا اے خود آمد یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر جب انہوں نے روٹی ایسی روٹی کا سنا کہ زندگی بخشتی ہے تو انہوں نے کیا دیا کہ یہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیا کر اگر یہ گھلانا اونا نہیں سی پتا ہے کیونکہ جب یسو نے اپنا نام لیا کہ یسو نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں تو کیا ہوا کہ جو میرے پاس آتا وہ حرکت بھوکا نا کیونکہ یہ سرود کے پاس جو بھی آنے والا ہے جو بھی اس میں سے کھاتا ہے پیتا ہے اس نے سامری عورت کو کیا کہا تھا کہ میں بھائی بکار کے لیے زور دارتالیاں اس نے سامری عورت سے کہا کہ زور دارتالیاں بھائی بکار کے لیے کیا ہم نراز رہے ہیں سامری عورت کے لیے یسو نے کہا کہ اس لیے ہم تالیاں نہیں بجا سکتے نہیں بجا رہے کہ یسو نے کہا کہ تم مجھ سے مانگتے تو جو زندگی کا پانی دیتا میرے یسو کے لیے زور دارتالیاں کہ آپ کام نہیں چونے جاتے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے جب تالیاں کام ہوتی ہے پاسٹر سویلوچری پلیسیاں جو ہے نا پھر خوش نہیں ہے اچھا نہیں لگ رہا رہا جیب کار بھائی یسو نے ان سے کہا جو کچھ میرے باپ نے مجھے دیا ہے دیتا ہے جو کچھ میرے باپ نے مجھے دیا ہے نکال نہ دوں گا کیونکہ یسو کو سب کچھ خدامد نے اس کے باپ نے دے دیا اس میں میراز کا اس دنیا کا پوری تینات کا اکتہار یسو کو اپنے بیٹے کو خدامد نے دیا اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ نیرے پاس آتا ہے اسے ہرگز کو نہ دوں گا اسے نکال نہ دوں گا اس لیے کہتا ہے جی کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مجھے کے محفی کمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مجھے کے محفی کمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مجھے یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ گونا دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں ایمین خدا کا کلام کہتا ہے میرے یسو نے کہا کہ میں پاس لیے آسمان سے کیا نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کروں لے کر ہم کی ہمیں بھی اسی نے خلق کیا ہے ہم بھی تو اس کے بیٹے ہیں ہم بھی تو اس کی بیٹیاں ہیں ہم بھی تو اس کے بچے ہیں ہم بھی تو اس کے لوگ ہیں عزید اپنی ہی مانمانیہ کرنے ہیں نہیں کرنے میں اپنی ہمانمانیہ کرنے ہیں میری مرضی میرا کارج ہے میری چھائیں میری مرضی لیکن یسو کیا کہتا ہے کہ میں آسمان سے اس لیے نہیں کروں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بیجنے والے کی اپنے باپ کی اپنے نجات ہندہ کی اپنے بادشاہ کی زندگی کو اپنے بادشاہ کے حکموں کو پورا کروں ایسے لیے اس نے مجھے بیجا ہے کیونکہ میں اس کا بیٹا ہوں اور مجھے اس نے اس لیے اختیار دیا ہے کہ میں یہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کروں اس کی مرضی کے مطابق کام کروں اپنے باپ کی اپنے باپ کی ایسے ہی چاہ رہا ہے کس کے بعد تھوڑا سا اچھا ہو چھوڑی اچھی چاہ وہ لہرہ ہی نہیں پاہ وہ کمانڈا ہے قرور آ جانا ہے یسو کو دیکھیں کہ پوری پیلاک کا بادشاہ پوری کھلک کا بادشاہ ہر ایک ڈپنا اس کے آگے چھوڑتا ہے پھر بھی مردے کمانا کو بادیا پھر بھی اس نے اپنے اپنے کو چھوٹے حسابت کیا پھر بھی اس نے کیا انہیں شاہی کو رہنے سواری نہیں کی تھی کیا دیکھتا ہے چرمی میں جنم لے بھی ہے کیوں ہر ایک ڈپنا ہر ایک چرمی کے سامنے چکتا ہے یسو جو بادشاہوں کا بادشاہ اس نے دکھا دیا میں ہنیم ہوں میں بادشاہ ہوں اگر اپنی مرضی نہیں کرتا جی کیونکہ میرے باگ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھیں وہ اس پر ایمان لائیں ہمیشہ بھی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں ایمین کیونکہ پھلاوند یسو بسیر کو ایسا افتیار دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باگ کی مرضی یہ ہے کہ جب خدا مند یسو بسیر اپنی دوسری آمد پر اپنے موقع پر آئیں گے تو خدا مند یسو بسیر اپنی جو کہیں گے جو مرتے ہیں جو مرت مرتے کاٹ ہیں جو ترکے ہیں وہ جو سیندہ ہیں جو راست آباز ہیں خدا مند یسو بسیر ان کو جب آواز دیں گے تو غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے وہ غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے تو اس لیے خدا مند یسو بسیر نے زندگی کا بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ آخری دن پھر اسے بسیر سہارت دیں گے جی بس یہودی اس پر اٹھانے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو مٹی آسمان سے اٹھیں وہ میں ہوں اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں اس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ جو کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اٹھا ہوں امین یہودیوں کو دیکھیں وہی محالفِ مسیح ہیں یہودیوں اور اسرائیلیوں میں بہت سارا اتظار پایا جاتا ہے فرق پایا جاتا ہے یہودی جو ہے محالفِ مسیح ہیں وہ مسیح کے خلاف ہی رہتے ہیں وہ آپ کو بنے بناتے ہیں آن بھی ان کا وہی کام ہے آج بھی ایسے بھی کام کرتے ہیں یہودی کہا کہا کہ آن بھی کہتا ہے کہ یہودی ویسو مسیح کے خلاف ہیں ان awakening چاہتا ہے اس صدیسو مسیح میں کول بھلار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ مسیح سے کہوں کیوں کہہ گہ سکتا ہے کہ میں آسمان سے اٹھا ہوں میں انہیں ان کو ڈھانا ہوں و بیٹے کو نہیں کہا جو لہو wiel سلام یوسف دا بچا بیٹا نہیں مریم دا بیٹا نہیں ہم اس کے ماں اور باپ کو جانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمی Mattia سے جانتے ہیں کیوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں کیوں کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ابھی تک اس لیے وہ کہتے ہیں کیوں کہ یہ کہہ سکتا ہے میں آسمان سے اترا ہوں متشیفنا بھائی عیسیٰ نے جواب میں ان سے کہا واپس میں نہ گھر رہو کیونکہ میرے پاس کوئی میرے پاس نہیں آسکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینٹ نہ لے کھینٹ نہ لے اور میں اسے آخری دن بھی سنا کروں گا نبیوں کے صریفوں نے یہ لکھا ہے وہ سب خدا سے تلیم یافتہ ہوں گے جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے ایمین جو کوئی اپنے خدا کے ساتھ تلق رکھے گا ناتا رکھے گا رسطہ رکھے گا وہ ہی اس کے کلام کو سیکھ سکتا ہے وہ ہی اس کے پاس جا سکتا ہے اسی کی اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے اسی کا اس کے ساتھ تلق ہو سکتا ہے اسی کا اس کے ساتھ ناتا ہو سکتا ہے وہ ہی اس کے ساتھ چلے سکتا ہے وہ ہی جان سکتا ہے کہ یسو ہو گی تھے وہ ہی جانے گا کہ یسو باب کہاں ہے کیونکہ یسو دورادہ پر کھڑا کھٹ کھاتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بیقا ہے کب میری بیٹی میرے ساتھ باتیں کرے گفتگو کرے وہ تو انتظار کرتا ہے یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے کسی نے باپ کو دیکھا ہے ایمین کیا کہتا کہ یہ نہیں کسی نے باپ کو دیکھا ہے واقعی کسی نے باپ کو نہیں دیکھا ہے اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو کوئی بھی بتا سکتا بائبل مقدس بھی بتا دیکھتی بائبل مقدس بھی کہہ جاتی کہ فلانے دیکھا ہے موسیٰ کو بھی نہیں دیکھیا گیا ہنٹو صاحب ایسے ہی ہے موسیٰ نے بھی نہیں ایسا دیکھتا اس لیے کہ باپ کو بیٹے ہی نے دیکھا کیوں کہ باپ اور بیٹا کیا ایک ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھتا اور کہتا کہ تمہارے باپ و دادا میں بیابان میں من کھایا اور مر گئے چاریس سال وہ آسمانی من کھاتے رہے نہ ہی ان کے کپڑے پڑے نہ پرانے ہوئے نہ چھوٹے چھوٹے نہ ہی انہوں نے میٹی بھئی اور بیاب نکھا کہ بیابان میں من کھایا اور مر گئی جیب کہا بھائی پچاس ہے اسے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتر کی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابل تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں چہاندی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے امین بامد یسو بسی نے کیا کہا کہ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتر کی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے جو میں بیان کرتا ہوں پہ جو یسو مسیح کا گوش کھاتا اور اس کا پھول پیتا اس میں زندگی ہے یہ آسمانی روٹی کی بات ہم کھائے کہ اس میں کیا ہے زندگی ہے اور یسو مسیح کے کہاں گا وہ میرا گوشت کھاتا اگرہ پھول پیتا ہے وہ میشا کی زندگی ہے اس میں وہ مردے تو بھی زندہ ہی ہے کیونکہ راست باز مرتے نہیں تو نایمد نے سوچ آتے ہیں جی بس کیوں بھی یہ کہہ کر آپ اس میں جگڑنے لگے یہ شخص اپنا گوشت میں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے جسو نے ہم سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تب تم ابنے آدم پا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے کے میں شک کی زندگی پہس کی ہے آمین کیونکہ خود آمنت کا کلام کہا تا کہ یہ سو نے ہن سے کہا اگر میرا گوشت کھاتا ایک ہی بات بار بار وہ دہرار ہے کہ میرا گوشت کھاتا اور خون پیتا اس میں ہمیشا کی زندگی ہے کیا ہم ہمیشا کی زندگی چاہتے ہیں تو یسو کے خون جب کہتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں یہی یاد ہم ذراتے رہتے ہیں ہر مہینے کہ اس کے بدل اور غن میں شامل ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں نئی زندگی نیا زور مل جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم خلافت جعبت کے سمیے سے لیں تجھے قوت حاصل کریں میرے نیک کام میں سرک کریں جی بھئی کچھ پنایا مجھے میرا گوشت فی الہدیکت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الہدیکت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون فیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا ایمین کیا کہتا ہے کہ باپ نے جس طرح زندہ باپ نے مجھے بیجا وہ جو زندہ ہے وہ دوسرے کو بھی کسی طرح بیج سکتا باپ نے بیٹے کو بیجا ہے بیجا بھی اس بات کا اقرار کہتا ہے کہ میں بھی اسی کے سبب سے زندہ ہوں اور جو کیا مجھ میں سے کھائے گا وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیشہ کی زندگی پسکی ہوگی اور جو روٹی آسمان میں اترتی ہے یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کھایا اور مر گئی جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابت تک زندہ آ رہے گا یہ باتیں اُس وقت خداوند یس و وسی نے کہی جاتے ہیں وہ کفرنہوں کے آبادت خانہ میں دوڑا تلیم لوگوں کو دے رہے تھے لوگوں کو کلام سنا رہے تھے اُس وقت خداوند یس و وسی نے یہ باتیں ان سے کہیں آج کے ہمارے میسید کا مضموطہ جسمانی اور آسمانی روٹی ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہ لیا تشبیق کو پداہ دیں تو بھی استعمال کیا اس طرح اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کے کس طرح سے کام لیا لوگوں کو استعمال کر لیا آسمانی روٹی کے لیے بیوہ کو استعمال کر لیا جسمانی روٹی کے لیے ہم دیکھتے ہیں تبیہ باہمی کے اندر بھی لوگوں نے من کھایا اور وہ بھی مر گئے ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی گر دینے کے لیے اس کے پاتھ آئے چاہے رہانی روٹی ہوتا ہے چاہے جب تیسر جمانی روٹی روٹی وہی دیتا سو آج کے کلام کے رسیلہ سے فضا مند آپ سبب کو اور مجھے ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈر بند کرتا کریں آمین جماعت اپنے کرنوں پر کریں